عورت کے ساتھ ہم بستری کرنے سے پہلے تین غلطیوں کی وجہ سے مرد کے نفس کا سائز چھوٹا رہ جاتا ہے اگر کوئی مرد جنسی تعلقات کے دوران تمام کنٹرول عورت کو دینا چاہتا ہے تو پھر میں یہی کہوں گی کہ اوپر چڑھ کر لینے والی پوزیشن بہترین ہے اس طرح سے عورت مرد کے نفس کو اندر سے زیادہ گہرہ محسوس کرتی ہے کچھ مرد جنسی طور پر ہم بستری کے دوران انتہائی سست ہوتے ہیں تو پھر عورت ان کے اوپر چڑھ جاتی ہے اسی طرح اکثر ہم بستری سے پہلے ہم بستری کے دوران مرد تین غلطیاں کر لیتے ہیں جو مرد کے نفس کی کمزوری کا باعث بنتے ہیں جس کو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے نمبر ایک مشتزنی کرنا ہم بستری کے دوران مرد کے نفس کی کمزوری کی سب سے بڑی وجہ مشتزنی ہوتی ہے اکثر مرد اپنی جنسی خواہشات پر قابو نہیں کر پاتے اور ہاتھ کا استعمال کرتے ہیں بعض مرد تو شادی شدا ہو کر بھی یہ عمل کرتے ہیں مشتزنی سے تو وقتی طور پر مرد کی جنسی خواہش پوری ہو جاتی ہے لیکن اس عمل کی وجہ سے مرد کا نفس کمزور اور لاغر ہو جاتا ہے نفس کی رگے پھٹ جاتی ہے نفس کی ٹائمنگ کم ہو جاتی ہے اور نفس سائز میں بھی چھوٹا رہ جاتا ہے نمبر دو ہم جنس پرستی کرنا ہم بستری کے دوران مرد کے نفس کی کمزوری کی دوسری وجہ ہم جنس پرستی ہے ہم جنس پرستی ایک ایسا عمل ہے جس میں ایک مرد دوسرے مرد کے ساتھ غلط کام کر کے اپنی جنسی خواہشات پوری کرتا ہے اور پھر ہم جنس مرد سے مشتزنی کرتا ہے یہ عمل مرد کے لئے انتہائی نقصان دے ہوتا ہے کیونکہ اس عمل میں نفس انتہائی رگڑ کھاتا ہے اور نفس اتنا کمزور اور ڈھیلا ہو جاتا ہے کہ پھر مرد عورت کے ساتھ ہم بستری کرنے کا لائق بھی نہیں ہوتا اس کا نفس بھی سائز میں چھوٹا رہ جاتا ہے اور ٹائمنگ بھی انتہائی کم ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے پھر عورت اپنے مرد سے مطمئن نہیں ہوتی نمبر تین غلط ہم بستری کرنا ہم بستری کے دوران مرد کے نفس کی کمزوری کی تیسری وجہ عورت کے ساتھ غلط طریقے سے ہم بستری کرنا ہے بعض مرد عورت سے مشتزنی کرواتے ہیں اور پھر عورت کے پیچھے کے راستے میں نفس ڈال کر اپنی خواہش پوری کرتے ہیں اس کے علاوہ اگر مرد صحیح جگہ پر بھی ہم بستری کرتے ہیں لیکن کھڑے ہو کر کرتے ہیں اور پھر عورت کو اپنے اوپر بیٹھا کر اور اوپر لیٹا کر ہم بستری کرتے ہیں اور پھر ہم بستری کے فوراں بعد نفس کو تھنڈے پانی سے دھولیتے ہیں ان ساری صورتوں میں مرد کا نفس انتہائی کمزور اور چھوٹا رہ جاتا ہے مرد جنسی طور پر کمزور ہو جاتا ہے اور پھر مرد اپنی کمزوری کی وجہ سے بیوی کے سامنے شرمندگی محسوس کرتا ہے عورت کی تین جگہوں پر نفس رگڑنے سے مرد کا نفس سائز میں بڑا ہو جاتا ہے عورت کے جسم کا ہر حصہ مرد کیلئے جنسی سکون حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہوتا ہے مرد اگر ہم بستری کرنے سے پہلے عورت کے جسم کے اوپر اپنا نفس رگڑتا اور مسلتا ہے تو مرد کی مردانہ طاقت انتہائی بڑھ جاتی ہے اور مرد کے نفس کا سائز بھی انتہائی بڑھ جاتا ہے جو مرد سو سال تک با آسانی عورت کے ساتھ ہم بستری کرنے کا مزا لیتے ہیں تو ایسے مرد عورت کے جسم کی تین جگہوں پر اپنا نفس رگڑتے اور مسلتے ہیں نمبر ایک چھاتی کے درمیان نفس رگڑنا وہ مرد سو سال تک عورت کے ساتھ ہم بستری کرنے کا مزا لیتے ہیں جو مرد عورت کی چھاتی کے درمیان اپنا نفس ڈال کر رڑتے اور مسلتے ہیں اگر مرد ہم بستری کرنے سے پہلے عورت کی کمیز اتار کر اس کے دونوں چھاتیوں کے درمیان دس منٹ تک اپنا نفس رگرتا اور مسلتا ہے تو مرد کی مردانہ طاقت میں بے پناہ اضافہ ہوتا ہے مرد کے نفس کے سائز میں بھی اضافہ ہوتا ہے اور مرد سو سال تک آسانی سے عورت کے ساتھ ہم بستری کر سکتا ہے نمبر دو عورت کے منح میں نفس رگرنا وہ مرد سو سال تک عورت کے ساتھ ہم بستری کرنے کا مزا لیتے ہیں جو مرد ہم بستری سے پہلے عورت کے من میں اپنا نفس ڈال کر عورت سے اپنا نفس چوسواتی ہیں اور اس کے منح میں رڑتے اور مسلتے ہیں انگریز اور عربی لوگوں کے نفس کا سائز اس لیے بھی بڑا ہوتا ہے اور اس کی ٹائمنگ اس لیے بھی زیادہ ہوتی ہے کیونکہ وہ ہم بستری سے پہلے اپنا نفس عورت کے من میں ڈال کر عورت سے چوسواتی ہیں عورت کے منح کی گرمی کی وجہ سے اور تھوک میں موجود انزائمز کی وجہ سے مرد کے نفس کی رگے مضبوط ہو جاتی ہے جس سے نفس کے سائز اور ٹائمنگ میں اضافہ ہوتا ہے نمبر تین شرمگا کے اندر نفس رگرنا وہ مرد سو سال تک عورت کے ساتھ ہم بستری کرنے کا مزا لیتے ہیں جو مرد ہم بستری کے دوران عورت کی شرمگا کے اندر اپنا نفس ڈال کر مسلطے اور عورتے ہیں بعض مرد عورت کی شرمگا میں نفس ڈال کر فوراں فارغ ہو جاتے ہیں جس سے اس کا نفس کمزور اور ٹائمنگ کم ہو جاتی ہے جو مرد حضرات عورت کی شرمگا میں نفس ڈال کر اندر باہر اور دائیں بائی رڑتے اور مسلطے ہیں تو اس سے مرد کے نفس کو بے پناہ طاقت ملتی ہے نفس سائز میں بھی بڑھ جاتا ہے اور نفس کی ٹائمنگ میں بھی اضافہ ہوتا ہے